موسیقی اس کے خلاف جو پیٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان میں آج جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیا کاروائی ہوئی اور دوسرا یہ کہ جو عدالت نے اس سلسلے میں جو ہے وہ جو معاونین مقرر کیے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ بریسٹر جہانگیر جدون ہمارے ساتھ موجود ہیں بریسٹر جہانگیر جدون جو ہے یہ سوشل میڈیا سے مطالق جو ان کے رولز ہیں ان کے خلاف جو پیٹیشنز فائل ہوئی ہیں ان میں یہ وکیر ہیں سب سے پہلے پیٹیشن انہوں نے ہی فائل کی تھی جی بریسٹر صاحب یہ آج کیا آج اس پر کاروائی ہوئی ہے جو سوشل میڈیا سے مطالق قانون سازی تھی اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایک بہت اہم جو ہے موضوع ہے اس کو زیر باعث لائے آج تو سوشل میڈیا میں سب سے پہلے انہوں نے ایک رول بنائے تھے تو اس کو ہم نے ایسن ستی ورسیس ایک فو پی جو ایسن ستی ایک وکیل سپریم کورٹ کے اس کے ذریعے چیلنگ کے دوزار بیس کے شروع میں تو پھر انہوں نے وہ والے جو رول تھے وہ ویڈ را کر لی انہوں نے کہا جی میں ان کو ریکنسلڈر کریں گے دوبارہ تو پھر اور دوسری پیٹیشنیں بھی اس میں کافی آگئیں ان دو چار تو انہوں نے ابھی ایک پھر چیف جزیس صاحب نے آرڈر دیا تھی آپ ایک کمیٹی بنائیں جو ٹارنی جنرل بیو اور سٹیک آرڈر کے ساتھ آپ کنسلٹیشن کر کے رول بنائیں تو ابھی انہوں نے کوئی تھوڑی بہت کنسلٹیشن کی ہے لیکن ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ مکمل جو سٹیک آرڈر ہیں ان سے ایک تو پراپر کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے اور جو انہوں نے دوبارہ رولز بنائے ہیں آج انہوں نے اندالت میں پیش کیے تو انہوں نے چیف جزیس صاحب نے کہا جی رول مجھے بتائیں تو انہوں نے جب رول پر رولز کیے تو انہوں نے کہا جی یہ تو رولز جو ہیں ان کی کافی شکیں جو ہیں جو پیکا ایکٹ کے اس کے ساتھ جو ہے یہ الٹرا وائریز ہیں اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اور آپ نے یہ ایکسیڈ کر لیا ہے ایکٹ سے آگے چلے گئیں آپ جس طرح مثال کے طور پر کمپلینٹ کی ڈیفنشن انہوں نے لکھی ہے کہ کوئی لافور جو ایجنسی ہے لافور ایجنسی ہے یا انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ بھی کمپلینٹ بن سکتی ہے تو پھر اس میں اب کوئی گورنمنٹ ایرگنیشن ہے کوئی ایجنسی ہے کوئی کمپنی ہے تو انہوں نے کہا جی یہ تو آپ نے ایک ایسی کھچڑی بنا دی ہے تو معاونین اس میں کس کس کو مقرر کیا ہے اب اس میں ایک نگتداد نے سوچل میں لاہور سے باقی ایک آمد میر صاحب نے نام دیے تو جو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے گا پی ایف ویڈیو کا نمائندہ ہے گا جو وہ معاونین ہیں مائیکس سے مقرر کی ہیں وہ اپنی ایک بریف دیں گے ان رولز کو دیکھ کے کہ آیا یہ رولز جو ہیں وہ پی کا ایکٹ کے کس طرح مطابقت رکھتے ہیں یا اس سے ایکسیڈ کرتے ہیں تو پھر نیکس جو ہے ابھی فس ویک آف جنوری میں ڈیٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں ایک مہینہ دیں اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان یہ مانا ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے ان سٹیکولٹر کو بٹھا کے تو جو اس کے رولز کے جو اگینس طپیقہ ہیں یا اگینس طرح فریرما ایکسپریشن ہے جو آپ کو آئین گارنٹی دیتا ہے آرٹیکل نائن تو وہ معاونین جو ہیں وہ اپنی وہ سفارشات دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج یہاں پر ایک اور جو ہے ایک پیٹیشن کی سمات ہوئی ہے وہ جو رانا شمیم احمد ہیں جو چیف جج ہیں گلگت بلکستان ان سے متعلق پیٹیشن تھی ایک پیٹیشنر ہیں چودری محمد اکرم انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی اس کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ رانا شمیم کا جو بیان حلپی ہے جس میں انہوں نے ساکیب نصار رسابی کیف جسٹس ہیں ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کی رہائی روکنے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ ایک جج صاحب کو فون کیا اور جو پیٹیشنر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو رانا شمیم ہیں ان سے جو تنخواہیں ہیں وہ واپس دی جائے ان کی براہت جو ہے واپس دی جائے اور ان کے پر سفری پابندی جو ہے وہ آئیت کی جائے یہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس تارک وحمود جہانگیری یہ درخواست اس کی سماعت ہوئی لیکن جو جج صاحب ہیں انہوں نے معذرت کر لی یہ کیس سننے سے اور یہ معاملہ آپ چیف جسٹس کو بوجباد گیا گیا ہے چیف جسٹس کے پاس پہلے ہی جو ہے یہ ایک کیس چل رہا ہے توہین عدالت کا جس میں جنگ کے ایڈیٹر انچیف میر شکیلو رحمان جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے عامر غوری اور ایڈیٹر انویسٹیکیشن انصار عباسی کے علاوہ رانا شمیم احمد جو ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ توہین عدالت کی کاروائی چل رہی ہے تو اس میں جو جو یہ کیس تھا رانا شمیم سے متعلق اس میں جو لاشٹ کوٹ آڈر آیا اس کے جو ہے وہ ایک پیرا جو ہے وہ بڑا آمانی خیز ہے اور بڑا اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں جو چیف جسٹس آتر من اللہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کیس ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے جوڈیشری کے لیے اور اس سے جو ہے وہ جوڈیشری کی اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا دوران سماعت کہ اگر جسٹس ساکیب نصار کے خلاف ایک ذرہ برابر بھی ایویڈنس آ گیا تو وہ ان کے خلاف پروسیڈ کرنے میں ذرہ بھی نہیں ہچ کچائیں گے جدون صاحب گزشتہ رات ایک سوشل میڈیا پہ ایک آڈیو لیک ہوئی جو مبینہ طور پر جسٹس ساکیب نصار کیا اور جس کو جو ہے وہ فورنزیکلی اس کا آڈٹ بھی کیا گیا ہے آپ کے خیال میں کیا یہ ایک ریزنیبل ایویڈنس نہیں ہے یا یہ ایک ایسا ثبوت نہیں ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے دیکھیں جی ملک صاحب ایک تو یہ جو میٹر ہے سب جوڈیس ہے اس میں ابھی آپ نے خود ہی فرمایا کہ چھبیس طریق کو یہ کیس فکس ہے جو سب جوڈیس میٹر ہو میرے حیال میں اس میں زیادہ ہم دونوں کو کمنٹس نہیں کرنے چاہیے کہ کیا ہوگا لیکن بعدی نظر میں دیکھیں تو اس میں دیکھیں ہر ایک جج تو آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ پریچر لیتا ہے لیکن جب آپ ایک جج بھی پریچر لیتا ہے تو وہ کیونکہ جوڈیسیری کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک پرامر فشائی کیس بن جاتا ہے کہ یہ جو ہے پریچر لے رہے ہیں اب جس طرح آپ نے یہ آڈیو کا ذکر کیا ہے کیونکہ اب یہ سوچل میڈیا پہ بھی ریلیز ہو گئی ہے اور آج جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی بھی شہد سرخیں بنی ہوئی ہیں کہ ایک جی ساکم نصار صاحب کسی کو کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو سزا لازمی دینی ہے اس نے کہا جی بیٹی کی سزا تو بنتی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا جی اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کو سزا دینی ہے تو اب کر چیف چستر صاحب پاکستان کا یہ ویڈیو لیک ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے اس پہ ایک جو ہے بادی نظر میں ایک سٹیگما ہے جوڈی شریفے تو میں چاہوں گا کہ ساکم نصار صاحب آگے آئیں بلکہ دالت میں آپ کو خود پیش کریں ولنٹیر لی آ جائیں کہیں جی مجھے آپ اس میں پارٹی بنائیں اور میں اپنا کیس جو ہے اس کے اگینس ثابت کروں گا کیونکہ اب یہ جوڈی شریف کا ایک بندے کا سوال نہیں ہے ہی اس بینگ ری چیف چستر صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ہی کہتا ہے کیونکہ ان کو تو جن کو سزا ہی ہوئی ہیں ان کو پہلے ڈے فس سے شک ہے شک نہیں ہے بلکہ ان کے پاس ثبوت ہیں ایسے کہ یہ جو سزا ہے یہ مینج کی گئی ہے اس میں آپ شکر صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اس میں عرشد ملک کا بیان دیکھ لیں عبرانہ شمیم کا جس طرح بھی آپ لیں اس کا بیان دیکھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے سرکاری ستائیس بندے لے کے جاتا ہے اس کے سرکاری گیسٹ آؤسن میں مان بنتا ہے تو میرا خیال میں یہ جی چیزیں جو ہیں یہ کلیر ہونے چاہیے اور انڈیپینڈنس آف جریشری پہ کوسچن مارک لگ چکا ہے کہ وہ پریشر جو ہے لیتے ہیں اب فیصل وارڈا کا کیس میں اگر آپ کو منشن کروں تو اس پہ دیکھو میں خود کونسل تھا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ انصاف کسی وجہ سے صحیح نہیں مل سکا کیونکہ یہی عدالت اسلامباد آئی کورٹ میں اس پہ کوئی ایک سٹیگما نہیں لگانا جاتا لیکن بعدی نظر میں ہم وکیل ہیں ججمنٹ آ چکی ہے اس پہ کومنٹس کر سکتے ہیں کہ ڈیڑ دو سال کے بعد بھی آئی کورٹ اس کابل نہیں ہوئی کہ اس سے ابھی تک اس نے ابھی تک یہ جواب نہیں دیا تو کارز آف ایکشن ختم ہوا اس کے بعد جو ہے وہ آرڈر آیا اچھے یہ جو رانہ شمیم کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتے آپ کے خیال میں کیا وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتے تو ان کو ریلیف مل جاتا اور اگر یہ بات کہ جی وہ ہائلائٹ کرتے تو جس بندے نے جسٹس شوکر صدیقی نے یہ معاملہ اٹھایا تو ان کا کیا ان کو ایک نشانی عبرت نہیں بنا دیا گیا یہ بالکل آپ کے بات درست ہے ساکر بن سار صاحب کے جو خلاف جن لوگوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجے ہیں ان کو اسی وقت تھرٹ کال آئی کہ آپ یہ ریفرنس واپس لیں اس میں ایک میں میں نے سال میں اس کا خود وکیل تھا اپنے سجن جاج صاحب ہیں ترین صاحب تو انہوں نے جب یہ ریفرنس فائل کیا تو وہ ریفرنس کی مطلب ہے جو انویلپ تھا وہ کھلا ہی نہیں ہے انہوں نے بڑیٹ ساؤنڈ اور ٹھوست ثبوت کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس باند کیا تو انہیں کسی خفیہ ذرائع سے کال آئی کہ جی آپ نے یہ ریفرنس کیوں فائل کیا ہے پھر ان کو سسپینڈ کیا گیا نہیں وہ سسپینڈ کیا گیا جب ساکر بن سار صاحب ریٹیر ہوئے ہیں تو پھر ان کو نوکری پہ بال کیا گیا اب پھر وہ ریگولر نوکری میں آئے اگر رانہ شمیم یا کوئی بھی جاج سٹنگ جاجی اتنی جورتکار ہی نہیں سکتا کہ جا کے سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کو اپنی نوکری سیاد دونا پڑتا ہے اچھا وہ آپ نے آڈیو سنی اس میں ایک وہ بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں دوسری طرف بھی جو جن صاحب سے بات کر رہے تھے وہ بھی لگتا تھا کہ وہ کوئی ایک بڑے قانوندان ہے کہ بیٹی کی سزا تو نہیں بنتی تو ساکیب نصار صاحب نے کہا میں نے اپنے دوستوں سے بات کی دوست یعنی وہی میرا خیال میں جو اس وقت کرتا دھرتا تھے سارے کر رہے ہوں گے تو آپ کے خیال میں جن صاحب سے بات ہو رہی تھی کیا وہ کوئی قانوندان تھے کوئی جج تھے کیونکہ وہ بشیر صاحب کی آواز نہیں لگ رہی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے وہ ججمنٹ جو ہے وہ کئی اور سے آئی تھی اس حوالے سے ویسے میں نے ایک ویسے ٹویٹ کی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سرینہ کا شاپنگ بیک جو ہے تو آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو کیا دیکھتے ہیں اب کڑی سے کڑی دیکھیں نا جی یہ ان کے شکوک و شبات جو ہے یہ اب پوری دنیا کو روزے مطلب ہے روشن ہو گیا ہے کہ یہ جتنا بھی کیس تھا کنسپریسی تھی یہ ایک ہیچ کی گئی ہے منیورنگ کی گئی ہے ہر صورت میں کہ جی ایک پارٹی کو لا کے دوسری پارٹی اور الیکٹڈ پرائم میسٹر کو دیکھیں نا ان کو یہ کہا آپ مسلم لی کی سزارت بھی نہیں کر سکتے میں انباعث آپ کو ریفن اپینین دے رہا ہوں کہ جی آپ مسلم لی کی سزارت بھی نہیں کر سکتے آپ ڈسکوالیفائی پرائم میسٹر ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر ٹکٹ ٹشو انہوں نے یہ ویڈروہ کر لی ہے آج دیکھیں اسی سپریم کورٹ کے اندر بیس سے پچیس ججمنٹ آ چکی ہیں کہ آپ جب تک ٹرائبینول کسی کے معاملے کو ایویڈنس کو پرو اینڈ کانٹر ایویڈنس کو ڈیٹرمن کرنے کے بعد ہی ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اور ایک واحد میاں نواز شریف ایلیکٹڈ پرائم میسٹر تھے جن کو ون سٹوک آف پین سے نا کوئی اپیل ہے کہ جی آپ جو ایڈسکوالیفائی ہیں آپ نے ایک کام کیا تو یہ ساری چیزیں مینیج تھی جو آساس تب بھی باہر آ رہی ہیں جس طرح انہوں نے کہا جی میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں تو اب یہ وہ خود نہیں کر رہے اب ساکر نصار کی ویڈیو انہوں نے نہیں ریلیز کی کسی بندے نے آڈیو آخر ریکارڈ بھی تو کی ہے نا اب جو سرینہ کی شاپنگ بیک والی بات تھی وہ تھوڑا سا میں اس میں یہ بھی کلیر کر دوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جو میں نے یہ خود دیکھا تھا کہ وہ جو فائلے تھی جس میں آدالتی فیسٹا تھا وہ ایک شاپنگ بیک میں وہ لے کر آیا تھا عدالتی الکار اور اس کے وہ سرینہ ہوتل کا شاپنگ بیک تھا بعد میں پھر اس سے کافی زیادہ اس پہ وہ ہائپ کریئٹ ہو گئی تو خیر وہ بھی ایک چیز جو ہے وہ پروب کرنے والی وہ ایک کاؤنٹی بیلیٹی کوڑ میں دیکھا ہے آپ نے یہ کسی میڈیا والے نے ایک کرنل صاحب کو دیکھا اسے اب کوششن کیا تو انہوں نے آگے کتاب رکھ لی کہ وہ میں ملنے کے لیے آیا تھا لیکن میں جا رہا ہوں اچھا یہ بڑی دلچسپ بات کیونکہ یہ لاسٹ جب ہیری ہوئی ہے مریم نواز کی اپیل کی تو وہ پروسیکوشن سے جو ہے وہ عدالت نے بڑے جو ہے وہ سوالات کیے جی جی ایویڈنس کے حوالے سے اور ان کے پاس اس کے کوئی جواب نہیں تھا کوئی ایسے ان کے پاس کوئی ٹینجیبل وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو عدالت کو مطمئن کر سکتے کہ کنوکشن ٹھیک ہوئی ہے تو میں نے پروسیکوشن والوں کو پھر میں نے بعد میں مشورہ دیا کہ وہ جو بندہ آتا ہوتا تھا نا جو ادھر سن جاتا تھا جائے شاہب وہ میرے اس کی میرے خیال میں ایکسس نہیں ہے یہاں پہ تو ان کو چیزیں کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ شاہی میں نہیں ہوتا دیکھے آپ جب ڈی بی تھی جو اتر بنیلہ صاحب کی اور میہنگ گل آسان صاحب کی تو انہوں نے جب ان کا جو سنٹینسی وہ سسپینڈ کی تھی انہوں نے فورٹی فائیو پیجز کی جائجمنٹ دیئے تو اس میں کلیر کٹوں نے نیا والوں کہا تھا یہ آپ نے یہ پرفارما جو بنایا ہے یہ نقشہ بنایا ہے یہ کس نے بنایا ہے اس کا آثر کون ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا جی آپ نے ان کی انکم ڈیٹرمنی نہیں کیے تو آپ تو کس طرح بتا ہے کہ یہ ان کے ایسیڈ بی آنڈ مینز ہے اور یہ مطلب ہے ہنڈر پرسنٹ اس کیس کے اندر ایک نہیں پچاس جو ہے اس کے اندر ایسی جو ہے نکتیں کمزوریاں ہیں جو جیلی کیس ہو یا اس طرح کا بناوٹی کیس ہو وہ کبھی سسٹین نہیں کر سکتے آخری سوال یہ کہ جو ساکیب نصار صاحب کی آڈیو آئی ہے تو اس پہ اب کیا لیگل جو ہے وہ ویز ہو سکتے ہیں اس پر اب آگے کیا ہوگا کیا ساکیب نصار صاحب خود جو ہے وہ اس کو چیلنج کریں گے اور دوسرا یہ کہ اب یہاں پر جسرا پینڈنگ ایک میٹر پڑا ہوئے تو ہینے عدالت والا کیا رانہ شمیم صاحب اس آڈیو کو اپنے ڈیفنس پر پیش کر سکتے ہیں افکورس یہ ہے رانہ شمیم صاحب کے تو ایفی ڈیویر کو سٹن تھن کر رہی ہے چیز کہ جی آپ دیکھیں میرا چلو ایفی ڈیویر ایک منٹ کے لیے آپ کہہ دیں کہ آپ نے کسی طرح منیور کیا ہے یا منیج کیا ہے اب یہ جو آواز ہے آپ خود بھی پچانتے ہیں ہم بھی ساکیب نصار صاحب کے پاس پیش ہوتے رہے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ ان کی آواز لگتی ہے وہ بے شک ڈینائے کریں لیکن یہ آواز جو ہے وہ تو فرنزک ان کا رپورٹ آئی ہے یہ ان کی رپورٹ آئی ہے یہ ان کی آواز ہے اگر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو پھر ساکیب نصار صاحب کی پینشن اور ان کی جو مرات ہیں وہ واپس ہونی چاہیے اور ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور یہ بات دیکھیں نا کتنی مطلب ہے ٹائم ٹیسٹڈ ہے کہ ہماری جوڈیشری ہوئی ہے وہ پریشر کے اندر رہی ہے یہ سب سے اب آدھے جاج دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر وہ کہتے ہیں جوڈیشری ڈیوائیڈ نہیں ہے اب اپنے جدوں کے خلاف جو ہے جسٹس فازی قاضی فازیسہ کے خلاف کس طرح جوڈیشری جو ہے وہ ایکشن لیتی رہی ہے تو اس طرح نہیں ہے یہ آپ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ جب تک یہ کامیں نہیں ہوں گے نہ ہمارے جو ہے وکالہ کو نہ میڈیا والے کو یہ وہی بات ہیں کہ اب اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جوڈیشری سے اعتماد اٹھانے کی اس میں بے شک بڑے آنسک جا جائیں بہت اچھے فیصلے کرنے والے جا جائیں فیصلہ آپ کے خلاف ہی ہو سکتا ہے فیصلے سے قدران کوئی بندہ ایسا نہیں کہتا کہ ہر وقت میرے آق میں فیصلہ آگا فیصلہ تو انہوں نے کیس دے کرنا ہے لیکن جو پریشر ہوتے ہیں جو کیس دیلے ہوتے ہیں کہ جو جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر ہیں مشتاق صاحب انہوں نے ایک بڑا ایک بڑی ایک افسوسناک قسم کی ویسے یہ بات ہے جو انہوں نے کی اور وہ یہ تھی کہ جو پاکستان کی جوڈیشری ہے مراد کے حساب سے تنخواہوں کے حساب سے یہ دنیا کے دس جو بڑے سیولائزڈ اور جو رول آف لاب کی انڈیکس پر سب سے اوپر ہیں ان کی تنخواہیں اور مراد جو ہیں وہ ان کے برابر ہیں تقریباً چھے سو عرب جو ہے وہ ٹیکسپیئر کا وہ جوڈیشری کی طرف جاتا ہے لیکن جو رول آف لاب کی جو انڈیکس ہے اس میں انہوں نے ایک سو چوبیس بتایا ایک سو چوبیس پچھلے سال کا تھا اس سال کی جو نئی جو انڈیکس ہے اس میں ایک سو چھتیسوے سے ممالک میں سے ایک سو تیسوے نمبر پر جو ہے وہ پاکستان رول آف لاب کی انڈیکس پر آیا ہے اور اس کی جو ہے وہ بڑی وجہ وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے میچ فکس ہوتے ہیں بجائے کہ کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ میرٹ پہ ہو انڈیپنڈنٹ آف جوڈیشری کے نام پر جو ہے یہ طاقتور حلقوں سے جو ہے وہ ساز باز جو ہے وہ کر لی جاتی ہے یہ اب سے نہیں یہ شروع سے ہی پاکستان کا علمیہ ہے جب نظریہ ضرورت جو ہے وہ ایجاد کیا گیا اور آج بھی نظریہ ضرورت کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ آپ کو مختلف عدالتی فیصلوں میں نظر آتا رہتا ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اللہ حافظ